بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلو کرتی ہے شروع امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں سردیاں آگئی ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے دو تین کام بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے گرم کپڑے پہننا تو الحمدللہ میں نے اپنے پرانی والی جلسی نکال لیا سردی سے بچنے کے لیے یہ پہن لیا دوسرے نمبر پر آپ کا کھانا پینا بہت امپورٹنٹ ہے سردیوں میں آپ ایسی چیزیں کھائیں جو سردی سے بچائیں آپ کو انڈا یکنی وگرہ چکر وگرہ گوشت زیادہ استعمال کرے کھانے میں تیسرے نمبر پر آپ ایکسرسائز الحمدللہ آج ہم آئے ہیں جم میں جم کا میں نے ارادہ کیا تھا یہ کم نمبر سے سٹارٹ کروں گا لیکن دل نہیں کرتا تھا آنے کو تو آج میرا بہت دل کی آنے کو اور میرے دوستوں نے بھی اسرار کیا کہ کم از کم اتنے دنوں سے ہمیں جوٹ پہ جوٹ بولی جا رہے ہو کہ آتے نہیں آلہ تھا تو اب آئے کیوں نہیں تو آج ان کے ساتھ میں آیا ہوں جم میں آج جم میں ہمارا پہلا دن ہے آتے ہیں آپ کو جم کا وزرٹ بھی کرواتے ہیں ہلتی پوکی ایکسرسائزیں آپ کا دل بھی دلاتے ہیں اور اپنے دنوں بعد آپ سے باتیں ہوں رہی ہیں تو الحمدللہ آج آپ سے بہت بہت اچھی باتیں کرنی ہیں انشاء اللہ الحمدللہ جی جم میں ایکٹر ہو چکے ہیں سوانگ سے لگے ہوئے ہیں تجابی سوانگ سے مرے بہت پسند آئے ہیں کہ تیرے ہمیں چرم دیا نہیں جہاں دے دی جیم میں چال رہے تھے سونگ تو الحمدللہ بھائی نے میری ریکویسٹ مان لی اور انہوں نے سونگ بند کی ہے اس وجہ سے سونگ بند کروایا ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے کپیرائیڈ کلیم کا ایشو بہت زیادہ ہے میرا پچھلا چینل بھی صرف سونگ کی وجہ سے کپیرائیڈ کلیم کی وجہ سے ختم ہویا بلوک ہوا تو کوئی بات نہیں جس میں اللہ کی رضا اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس چینل کے بلوکنگ کا مجھے کوئی بھی افسوس نہیں نہیں الحمدللہ آپ سے میں ملوا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون ہے یا آپ کیا رہا ہے موچھے نہیں ہوتا میں چپیڑ دیتا ہوں جوش آئے گا نہیں نہیں تم جیم کے لیے آئے ہوگا یا رومانس کے لیے آئے ہوگا میں ان سے ملوا دوں آپ کو یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں میرے ویلرس ہیں رشید ان کا نام ہے یہ بھی جیم لور ہے ماشاءاللہ آپ اس بائی کو تو جانتے ہیں آنا ابو بکٹا صاحب کوئی بات کرنی چاہے کا چھے منا لو جانا مزدہ ہونے ہیں ویڈیو بنوانوں کے لیے آئے ہیں بہت بہت بھی کیوٹ اور پیارا لگتا یہ خود ساتھو ہی لگتا ہے کوئی نہیں کرنا پیارا پیارا صاحب نے اپنا پنا کام آٹکا دی ہیں تو اب مجھے بھی ویڈیو کسی اور کے سپرد کرنی پڑے گی اور میں زیادہ جم کیورٹ شروع کرتا ہوں ابسے بسم اللہ جلسی 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 یہ جلسی آپ رکھتے ہو بہتر کہنا میرے بار ہے بہتر ویرے پڑک 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 موسیقا 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 موسیقی 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 کچھ کا ارادہ بن رہا ہے کہ راستے میں کھانا کھائیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گھر جا کے کھانا کھائیں کیونکہ تھوڑا ٹائم مل جائے گا ابھی جم کیا بھی کھانا سٹارٹ کر دیا تو صحت کے بھی اچھا نہیں تھوڑا گئے پا جائے گا اور گھر جا کے کھانا کھائیں گے آج میں پہلا دن تھا اس لیے ہلکی پھولکی کیا اگر زیادہ کرتے تو یہ صحت کے لیے نقصان دیا کیونکہ جسم میں پڑ جانے ہیں کھلیاں تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہنا ہم نے اس لیے ہلکی پھولکی کیا اگر کھلیاں پڑے بھی تو برداشت کر سکیں کیونکہ کل جب آئیں تو ان کو ریکوور کر سکیں انشاءاللہ تین چار دن تھوڑی پرابلم ہوگی جیم کے دوران آپ سے باتیں بھی نہیں کر پایا اتنی زیادہ کیونکہ جیم کا ٹائم ہے برک کرنا تھا برک کر کے دکھایا آپ کو باتیں نہیں کر پایا معذرت اور انشاءاللہ انشاءاللہ کل پھر آئیں گے اور پھر آپ کے ساتھ جم کے علاوہ کوئی اور ویلوگ شیئر کریں گے انشاءاللہ اب جا رہے ہیں جم سے واپس تو باہر ہے سردی جسم ہے گرم تو یہ نہ ہو کہ طبیعت ہو جائے خراب اس کی وجہ سے میں ہو رہا ہوں کبر بلکل آپ ادھر ہی ویلوگ اقتدام سمجھے اللہ حافظ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ بات کا مجھے پتا نہیں ابھی راستے میں دیکھتے ہیں